السلام علیکم میں سیدہ حمید لاپتہ عبدالحمید زہری کی بیٹی ہوں آج جو ہے میرے مامو عبدالحفیظ بلوچ کو جو پچھلے ایک سال سے کراچی کے سینٹرل جیل میں بغیر کسی جرم کے بند ہے آج جنہیں عدالت نے باعزت بری کر دیا اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنی فیملی کے ساتھ خوشی خوشی ان کو لینے گئے تھے وہاں پہ جو دو ویگو والے آئے اور وہ لوگ سینٹرل جیل کے اندر سے آئے تھے ان کے جو لوگ تھے اور سپریڈنڈ نے میرے مامو کو ان کے ہاتھ میں تھمایا اور ان کو کہا کہ لے جائے ان کو تو یہاں پہ جو ہے سینٹرل جیل کے پولیس ان کے ساتھ ملی بھی تھی اور ہم لوگوں نے بہت مضمت کی میں نے میری بہنوں نے میرے ایک مامو نے تو ان لوگوں نے میرے مامو پہ بہت زیادہ تشدد کیا میرے مامو بہت زیادہ زخمی ہے اور دوسرے میرے مامو کے سر میں گولی لگی ہے اور میری والدہ کو بھی انہوں نے شدید زخمی کیا ہے اور ہمیں دوبارہ دم کی دی ہے کہ اب بھی آپ لوگوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے عبدالعفیس کو ہم دوبارہ لے کے جائیں گے اب بھی آپ لوگ دیکھیں میرے والد کو بھی جبری طور پر ان لوگوں نے لاپتہ کیا ہے دو سال سے اور میرے مامو کو بغیر کسی جرم کے آج اتنا ان پہ تشدد کیا دوبارہ ان کو اغوا کرنے والے تھے اخر میں ہمیں یہ بتایا جائے کہ پاکستان کی حکومت ہم سے کیا چاہتی ہے ہم کیا کریں اگر ہم اس ملک کے شہری نہیں سمجھتے تو ہمیں بتائیں یہاں پہ جو آپ لوگ خون دیکھ رہے ہیں یہ خون میرے مامو کا ہے میرے مامو کو شدید زخمی کیا گیا ہے اور دوبارہ ان پہ خطرہ ہے کہ یہ لوگ واپس ان کو لے جائیں گے آج جو ہے سوشل میڈیا پہ اور جو ہے مین اسٹریگ میڈیا پہ آج نیوز پہ بھی یہ شائع ہوئی ہے خدا کے لئے ہم پہ رحم کریں یا ایک ہی باری میں ہمیں جو ہے آپ لوگ ختم کر دیں ہم میں اب جان باقی نہیں ہے ہم کسی سے اب ڈرنے والے نہیں ہیں آج ہم لوگوں پہ جتنا بھی ظلم کیا ہے جتنا تشدد کیا ہے ہم اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا جرم کیا ہے ہمارے ساتھ اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے ہمیں انصاف چاہیے شکریہ